اخراجات اور مالی معاملات میں اعتدال حقیقت میں اعتدال کے یہ موضوع ہم جو لے رہے ہیں یہ صرف کسی خاص چند چیزوں کے اندر نہیں ہے ہر چیز کے اندر اعتدال کے یہ موضوع ہر معاملے کے اندر آتا ہے ہر چیز کے اندر آتا ہے بہادری کیا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ یہ اعتدال ہے کس کے درمیان؟ بزدلی کے درمیان اور ہاں جی؟ کس کے؟ بےوقوف ہی نہیں سر پھرےوں کے درمیان سمجھے نا؟ جو سر پھرے ہوتے نا بدماش نہیں سر پھرے اس کو عربی میں کہتے ہیں تہور تہور کے معنی آدمی بالکل یعنی کہ اس کو پروائی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں تو بہادری ایک طاقت قوت کا استعمال ہے ایک طریقے کے ساتھ یعنی کہ بے ڈھنگے انداز سے تو نہ تو بزدل ہو آدمی اور نہ سر پھرا بن کر پتہ ہی نہ ہو کہ پروائی نہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں سمجھے نا؟ یہ بہادری ہے سخاوت کیا ہے؟ کسی کا کریم ہونا سخی ہونا کیا چیز ہے؟ ہاں کنجوسی اور بیجا بلا وجہ خرچ کرنے کے درمیان یہ سخاوت ہے سمجھے نا؟ یہ سخاوت کا انداز ہے تو کہنے کا میرے مقصد ہے کہ اعتدال کا موضوع جو ہے وہ کسی صرف ایک چیز کے اندر نہیں ہے صرف دین کے حوالے سے نہیں دنیا کے بھی ہر کام کے اندر دنیا کی بھی ہر چیز کے اندر اعتدال آخری آیت ہمجھے سور اکمان کی پڑی یہ تو ہے کہ اپنے چلنے کے اندر اپنی بات چیز کے اندر ان چیزوں میں ہر چیز میں اعتدال تو یہاں پر ہمارا خاص طور پر اخراجات اور مالی معاملات میں اعتدال جو کہ ایک زندگی کا بہت بڑا شعبہ ہے کہ جہاں پر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اعتدال کا دامن چھوڑ کر جو ہے وہ یا تو بخل کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں اور بخل کنجوسی کر کے ذلیل خوار ہوتے ہیں یا پھر فضل خرچی کر کے مال کو اڑا کر یہ بھی ذلیل ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آجد ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بارے میں چند آیتیں آپ کے سامنے ہیں اگرچہ آیتیں اور بھی اس موضوع پر کافی ہیں یا احادیث اس موضوع پر کافی تو ساٹھ نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یا بنی آدم خدو زینتکم عند کل مسجد وکنو وشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین سورة عراف کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ترماتا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو یعنی آدم کے اولاد اے مسلمانو خدو زینتکم عند کل مسجد خدو زینتکم اپنی زیب و زینت لو اور زیب و زینت سے مراد یعنی اپنا لباس لو لباس پہنو عند کل مسجد ہر سجدہ کے وقت اور سجدہ سے مراد اکیلہ سجدہ نہیں بلکہ ہر نماز نماز کو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر کسی نماز کے صرف ایک چیز سے تعبیر کیا ہوتا ہے کبھی رکوع کے نام سے کبھی سجدہ کے نام سے کبھی ذکر کے نام سے تو اس طرح سے تو مسجد سے مراد یعنی ہر سجدہ کے وقت جب بھی سجدہ تم کو کرنا ہو نماز پڑھنا ہو تو اپنا لباس لو کون سا لباس لو اس میں سب سے پہلے بنیادی اور ضروری لباس تو وہ ہے جو سطر ہے سطر کے ڈھاپنا ہے اور یہ اس آیت کی اصل مناسبت جو ہے وہ کیا ہے وہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو مشرقین کا کام تھا ان کا جو حال تھا کہ بیت اللہ کا برہن برہنہ ہو کر ننگے ہو کر تواف کرتے اور شیطان نے ان کو جو فلسفہ سکھایا ہوا تھا وہ کیا تھا کہ یہ کپڑے جو تم نے پینے ہیں ان میں تم گناہ کرتے ہو اب تم اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہو مقدس سرین جگہ ہے تو کیسے تم ان کپڑوں میں گناہ کر اپنے ان کپڑوں میں تواف کرو کہ جو میں تم گناہ کرتے رہے ہو ان کے بیواکوفوں کو اقل کے اندوں کو پوچھنے والا پوچھے بھی صرف کپڑوں میں گناہ کیا ہے کہ باقی سارا جسم یہ کہاں پر تھا گناہ کرتے ہوئے لیکن جب آدمی صرف اپنی اقل کو استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کو اسی طرح کی چیزیں سمجھاتی ہیں کہ معمولی سے ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہیں بڑی چیزیں اس کو نظر نہیں آتی تو بات کر رہے تھے کہ یہ ان کا جاہلانہ عقیدہ تو کیا کرتے کہ اپنے ان کپڑوں میں تواف نہ کرتے اب قریش میں اگر تو ان کو کوئی جاننے والے ہوتے ان کے کوئی رشتدار ہوتے کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے تو ان سے کپڑے لے لیتے کیونکہ سمجھتے کہ قریش جو ہیں یہ سب سے پاک بعض لوگ ہیں جس طرح کہ آج ہمارے پیر و مللاؤں کا حال ہے وہی قریش کا حال تھا اس وقت کہ قریش جو ہے وہ روحانی پیر تھے لوگوں کے پورے عربوں کے چاہے وہ کتنے بھی بدماش ہوں کہ کچھ بھی کرتے ہوں لیکن ان کو روحانیت کا یہ مقام ملا ہوا تھا کہ جس میں کسی کو سوچ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو یا تو قریش سے کسی کو کپڑے مل جاتے پہن لیتا یا پھر بل کو برہنہ ننگے ہو کر تواف کرتے مرد بھی عورتیں بھی یعنی اس قدر بے حیائی کی شکر اور انتہا تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا یا بنی آدم اے آدم کے اولاد آدم کے بیٹوں خضو زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت ہے ہر عبادت کے وقت اور اس میں تواب بھی ہے اپنی زیب و زینت لو سطر کو ناپو اور عباس کو لو اور رسول اللہ علیہ السلام نے جب نو ہجری کو حب وقت صدیق کو حج کے لیے بھیجا تو ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں پر جا کر اعلان کریں کہ آج کے بعد کوئی برہنہ ہو کر ننگا ہو کر بیت اللہ کا توافنی کرے گا اور نہ کوئی مشرق آج کے بعد حج کرے گا تو اس وقت سے لے کر یعنی نو ہجری سے لے کر اس کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا اسلام کے آنے پر تو اصل تو اس آیت کا تعلق اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے لیکن آیت عام ہے کیونکہ ہم تفسیر کے بھر متعلق کے قیدہ کلیاں ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کیا ہے العبرت بعموم اللفظی لا بخصوص السبب کہ کسی بھی آیت کا حکم عام ہوتا ہے کسی بھی زمانے کے لیے کسی طرح کے لوگوں کے لیے سبھی کے لیے اس کا حکم عام ہے نہ کہ جو اس کے الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے اس کا حکم عام ہوگا نہ کہ صرف سبب کچھ دیکھا جائے گا بھی اس آیت ہونے کا فلان چیز سبب ہے اس لیے آیت اس کے ساتھ منسلے کے ایسی چیز نہیں ہے تو چنانچہ آیت کا لفظ عام ہے اور وہ ہے کہ ہر نماز کے وقت زیب و زینت لینا لباس لینا اس میں سب سے پہلے سطر کا ڈھاپنا اور مزید اس سے بڑھ کر بہتر سے بہتر لباس پہننا نماز کے لیے بہتر سے بہتر لباس پہننا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر لباس پہننے کی ترغیب دی ہے اور خصوصا جمعہ کی نماز عیدین کی نمازیں اور بعض تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ ہر نماز کے لیے ہی اپنے گھر میں دیکھتے جو سب سے بہتر لباس ہوتا وہ لباس پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھتے تو فماتا اللہ تعالیٰ کے ہر نماز کے لیے اپنی زینت لو یعنی کپڑے لو لباس پہنو وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اصل جو تعلق ہے اس آیت میں سے ہمارے موضوع کے ساتھ وہ کیا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا کھاؤ اور پیو وَلَا تُصْرِفُوا اور اسراف نہ کرو اسراف کیا چیز ہے ہم یہاں پر اس آیت میں تُصْرِفُ الْإصْرَاف کا لفظ پڑھ رہے ہیں اور اگلی آیت جو آپ کے پاس آرہی سکسٹی ون اس میں تبذیر کا لفظ آرہا ہے تبذیر ضائع کرنا بعض علماء نے تو دونوں میں فرق گیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسراف کا لفظ معنی جو ہے وہ کہہے کہ ایسی چیز میں مال خرچ کرنا جو جائز ہو لیکن اس کو خرچ کرتے ہوئے جائز حد سے آگے نکل جانا یعنی اصل جو ہے وہ خرچ کرنا اس کی اجازت ہے جائز ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کر لینا جس طرح کہ ابن عابدین ایک احناف کے علماء میں سے ہے انہوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اسراف کا معنی کہ جائز چیز کو جو ہے وہ زیادہ اس کا استعمال کر لینا جتنی ضرورت اس نہ نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اور کہتے ہیں تبذیر کا معنی کیا ہے تبذیر کا معنی ہے کہ مال کو حرام جگہ پر نہ حق طور پر خرچ کرنا کہ جہاں پر اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ویسے ہی حرام ہے ایسی جگہ پر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے اور بات دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں دونوں ہی الفاظ مترادف ہیں ایک دوسرے کے معنی میں ہے کہ اسراف اور تبذیر دونوں ہی ایک کی معنی دیتے ہیں کہ جس میں کیا ہے علماء ابن سعیدی فرماتے ہیں کہ اسراف کا معنی یہ ہے کہ یا تو کسی چیز کے استعمال میں بہت زیادہ انسان کا پڑ جانا یعنی بہت کھانا کھاتا کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھانا سونے کو بہت زیادہ سونا لباس ہیں تو بہت زیادہ سمجھے نا لباسوں کا اپنی تر تر کے کپڑے استعمال کرنا یا پھر یہ ہے کہ نعمتوں کے استعمال میں بہت زیادہ آگے نکل جانا یعنی ایک تو زیادہ کھانا کھانا بھی یہ بھی شریع طور پر نجاز ہے ہاں کبھی کبھار اگر آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو اللہ کریویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس رفضان ہے کہ آدمی نے کوئی برتن ایسا نہیں بھرا جو اس کے پیڑ سے بھتر ہو یعنی پیڑ سے بھر بھتر کو بھتر نہیں جو بھرا ہو کیا معنی؟ کہ اگر پیڑ کو بھرتا ہے تو سب سے بھترین یہ عمل ہے کہ آدم کے لیے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لقمیں جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے طاقت مل جائے اگر زیادہ ہی کرنا ہو تو ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پانی کا اور جو ہے ایک حصہ سانس کے لیے تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے تو بہت زیادہ کھانا جو ہے ہر وقت یہ بھی اسراف اور تبذیر میں آتا ہے یا پھر کھانوں میں ہی مختلف طرح کے کھانے مختلف طرح کی نعمتیں کھانے میں پینے میں رہنے سینے میں لباس میں بستروں میں استعمال کی چیزیں میں گاڑیوں میں جو بھی چیزیں استعمال کی دنیا کی نعمتیں اس میں ترہ ترہ کی نعمتیں ایک اٹھی کرنا ترہ ترہ کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کی پیشے دور ڈگاتے رہنا جو آج لوگوں کی حقیقت میں سب سے بڑا ان کا ایک علمیہ بن چکا ہے آج حقیقت میں غربت نہیں ہے آج صرف کیا ہے وہ خیالی غربت ہے دلی غربت ہے دل کی فقیری ہے وہ دل کی فقیری کیا ہے کہ زندگی کا ایک سٹیٹس مرا رکھا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک فقیر ہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے یا اگر ہم صرف کچھ سال پہلے جائیں پچاس ساٹھ یا سو سال پہلے کی تاریخ دیکھیں اپنے ہی بڑوں کی تو کیا ہوتا تھا ایک گھر ہوتا تھا اس گھر کے ایک دو کمرے ہوتے تھے اس میں پورا خاندہ رہتا تھا سمجھے نا اور سمجھتے تھے گھر ہمارے لیے کافی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے میں ایک ہی طرح کا کھانا روٹی سالن ہے یا کچھ چاول ہے اس طرح کی چیز ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر سمجھ لیا کہ یہی کافی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں ضرورت نہیں ہے لباس ہے کپڑے ہیں وہ بھی ایک دو تین کوئی سوٹ ہوں گے دو تین جوڑے ہوں گے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ اسی پر اکتفا ہے سواری کے حوالے سے اس وقت کی جو سواریاں تھیں کوئنٹ گھوڑے وغیرہ کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پیدل یہ جس طرح بھی کہنے کا مقصد کہ جو زندگی میں میسر ہو جاتا تھا اسی پر اکتفا کر لیتے تھے مہمان آ گیا مہمان کے لیے جو گھر میں میسر ہوتا اس کو کھلا دیا اسی پر اکتفا کر لیا اور یہی کافی ہے کوئی شادی بیعہ کوئی خوشی کا موقع آ جاتا تو چھوٹا موٹا جو دے سکتے ہوتے دے دیا اور اسی پر اکتفا کر لیا اسی پر خوش ہو گئے راضی ہو گئے لیکن آج کیا ہے آج گھر جو ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے صرف فلیٹ نہیں بلکہ ہر ایک کا الگ الگ ویلہ ہونا چاہیے جب تک ویلہ نہیں اس وقت تک فقیر ہیں جب تک کوئی نئے مارڈل کی گاڑی نہیں قیمتی گاڑی اس وقت تک کچھ بھی پاس نہیں جب تک بڑی سیلی نہیں اصل بات جو کرنا بھول گئے انکم کیا تھی کوئی کھیت میں کام کر رہے ہیں کوئی دوسرا چھوٹا موٹا اثرہ کے کام کر رہے ہیں اس سے ان کی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ان کو آ رہا ہے اور اسی پر اقتفاق کر رہے ہیں اسی کو کافی سمجھ رہے ہیں آج اس سے سیکڑوں گنا زیادہ یہ نہیں کہ دسیوں گنا زیادہ سیکڑوں گنا زیادہ سیلی یہاں لے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ تو بہت تھوڑی ہے کیونکہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے زندگی کے سٹیٹس اس طرح کے بنا رکھے ہیں سکول میں تعلیم کے حوالے سے آپ میں سے جو بڑی عمر کے بھائیوں جانتے ہوں گے کیا ہوتا تھا لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی ان تختیوں پر جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور انہی کو پانی سے دھو کر پھر مٹا کر پھر سے دوبارہ انہی پر لکھتے کوئی کافیاں نہیں ہوتی تھی کوئی پین نہیں ہوتے تھے لکڑی کی کانا جس کو کہتے ہیں اس کی کلمیں ہوتی تھی خود ہی ان کو گھڑتے تھے خود ہی بناتے تھے یعنی یہ چیزیں ہوتی تھی یعنی آج جو ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ ہے یقین کرو اس وقت کے سو بچوں کے لئے کافی تھا آج اس زمانے میں جو ایک بچے کے پر تعلیم کا خرچہ ہو رہا ہے اس وقت کے سو بچوں کو تعلیم دنانے کے لئے کافی تھا کس وجہ سے کہ سٹیٹس ہم نے اس طرح کے بنا رکھے بھاری فیصیں ادا کر کے بہت اچھی بہت اونچی اکیڈمیوں کے اندر اور دہاری بات ہے کہ اکیڈمیوں والے بھی پھر اڑھنے وہاں پر اس کی بیلنگ اس کا میٹیئیل وہاں کا فنیچر وہ ساری چیزیں اس کا سٹینڈر بھی اسی اندار سے رکھا ہوتا ہے کہ وہاں پر آنے والے ایک بھاری فیص ادا کرے تو یہ وہ صرف ہم نے خود اپنے آپ پر غربتیں تاری کر رکھی ہیں یہ نہیں کہ غربت ہے تو خیر یہ بات تمنہ آگئی یہ لیکن یہ بھی کیا ہے اس غروب میں ہے تشدد میں ہے اعتدال کے منافع ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اخراجات میں ان چیزوں میں اعتدال یہ سارا ہم نے جو ذکر کر رہے تھے یہ اسے اعتدال کے خلاف چیزیں ہیں اور سمجھتے کہ بھی زندگی کے ضرورت ہے اس کے بغیر گدارہ نہیں ہے اور یہ نہیں کریں گے تو لوگ جان نہیں چھوڑیں گے ہاں لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں میری حیثیت کیا ہے اللہ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس پر راضی ہوتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ یعنی کہ فضول خرچی فضول خرچی کو اندر تو توسری وہ اسراف کے ماں بات کر رہے تھے تو اسراف کیا ہے کہ نیمتوں کو ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو کسی چیز کا بہت زیادہ استعمال کرنا ضرور سے بڑھ کر اس کا استعمال کرنا یا نیمتوں کو ترہ ترہ کی نیمتیں کھانے کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت ایک ہی طرح کا کھانا کافی ہے بس کھا لیا پیڑ ایک غدایت مل گئی خوراک مل گئی جسم کو طاقت پہنچانے کیلئے کافی ہے آج تک آج جب تک دسترخان پر کچھ پندرہ طرح کی کوئی مختلف ایڈ میں نہ سجی ہوں گی اس وقت تک ناشتہ نہیں ہوتا اس وقت پیر کا لنچ نہیں ہوتا شام کی ڈرن ڈرن نہیں ہوتی مہمان بھی آتے تھے اس وقت تو مہمان کو یقین کر ہم خود جانتے ہیں کہ صرف سالن اور روٹی دے دیا اسی پر اقتفار حتیٰ کہ میٹھا وغیرہ کچھ دستر کی چیزیں بھی بعض وقت کام ہی ہوتی تھی کچھ دوسری ڈیش ہوتی نہیں تھی لیکن آج مہمان آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالتیں ہوتی ہیں گھر والے ہیں عورتیں ہیں تو پورا پورا دن ان کا کچھنوں کے اندر اور ڈشیں تیار کرنے میں اور جو گھر کا خامد ہے اس کا سارا بازاروں میں چکر لگانے میں اور جیب آخر میں خالی اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکے بیٹھے ہوتے ہیں کردے لینے کے لیے تو یہ لانتے خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھ لیا حقیقت میں یہ ہے اسراف یہ اسراف جو ہم نے کر رکھا ہے تو بات کر رہے تھے اسراف کا یہ معنی کہ یا تو چیز کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ ہے استعمال کرنا یا ترہ ترہ کی نعمتیں ترہ ترہ کی چیزیں اکھٹھی کرنے کی کوشش ایک چیز پر اکتفاع ہی نہیں ایک چیز کافی ہی نہیں تو علامہ سعی فرماتے ہیں کہ یہ ہے اسراف یہ کام اسراف کا کوئی معمولی سا جرم نہیں بہت بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والے اللہ کے حنہ پسندیدہ لوگ ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور ہم صاحب کا آیتوں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کا کسی سے محبت نہ کرنا کس بات کی دلیل ہوتا ہے ہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دھتکارہ ہوا اللہ کی ہر طرح کی اس کے اوپر جو مہربانیاں ہیں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ساری چیزیں ہو سکتی سب ہی اسے اٹھی ہوئی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام نے ہم کو کیا تعلیمات دی ہیں مالی اخراجات کے حوالے سے آپ ماتے ہیں فراشن لرجل خاندان ہے فیملی ہے خاند بیوی ہے دو ہیں صرف تیسرا گھر میں نہیں ہے تو کتنے بستروں کی ضرورت ہے کتنی چار پانچوں کی ضرورت ہے آپ ماتے فراشن لرجل ایک بستر خاند کا فراشن للمرہ ایک بستر بیوی کا وفراشن لضعیف تیسرا بستر کس کا مہمان کا والرابع لشیطان چوتھا کس کا ہے شیطان کا ہے سی مسلم کی حدیث ہے آج ہم دیکھیں پہلے سے ہی شادی ہوتے ہوئے جہیز کی لانتیں ہم نے جو بنا رکھی ہیں کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے پچاس پچاس بستر سو سو بستر جن کو پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں وہ گن لگ جاتی ہے ان چیدوں کو اور ستیاناس ہو جاتا آخر باز کا کچھر میں ڈالنے پڑتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی نوبتی نہیں آتی اتنے تھے برتنوں کے سٹ کہ ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس لیے مکان بھی پھر بڑے لینے پڑتے ہیں چھوٹے مکانوں میں گزارا بھی نہیں ہوتا سمجھے نا اتنے اتنا فرنیچر کہ وہ فرنیچر پھر رکھنے کے جگہ ڈونگتے ہیں کہ فرنیچر رکھے کہاں پر پھر پہلے اتنا بنایا کیوں تھا جب پتہ ہے کہ اس کے جگہ ہی نہیں ہے تو ایسی چیدیں کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں ہماقتوں کی انتہا اور ہماقت صرف یہی پر نہیں بلکہ بعض اوقات ایسے ایسے لوگ بھی جو کردے لے لے کر اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں کردے لے لے کر ایسے کام کرنے ہوتے ہیں اور پھر پوری زندگی کو کردے اتانے پر بیٹھے ہوتے ہیں پہلی بات تو جہیز کی علانت ہے ہی نہیں اسلام کے اندر ایک سا کچھ سور بات کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو رخصت کرتے ہوئے بستر دیا یہ دیا وہ دیا وہ آپ نے اپنے گھر سے نہیں دیا آپ نے حضرت علی کو کہا کہ لاؤ فاطمہ کا حکمہر دو کہ لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ میں تمہارے پاس وہ ذرہ نہیں ہے تو وہ ذرہ لے کے جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس ان کو بیچی ذرا ذرا بیچ کر جو پیسے حاصل ہوئے آپ کو لاکے دیا مہر کے طور پر آپ نے اس سے جو ہے فاطمہ کے جو بستر بستر جو ذکر آتا ہے اس سے خریدا یہ نہیں کہ اپنی جیب سے خرید کر دیا یہ اسلام کا تصور ہاں الگ بات ہے کہ باپ اپنے طور پر ہدیعہ کی گفت کے طور پر کوئی چھوٹی مڑی چیز دینا چاہے وہ الگ بات ہے لیکن جس انداز سے ہمارے ہاں یہ لانتے مسلط ہو چکی ہیں اس کا اسلام میں اسلام میں کوئی تصور نہیں تو بات کر رہے تھے کہ آپ ہماتے ہیں کہ تین بستر صرف ایک خامد کا ایک بیوی کا چوتھا تیسرا مہمان کا اگر یعنی کہ مہمان کے آنے کی کسی وقت بھی مرود پیش آ سکتی ہے اور چوتھا جہاں وہ شیطان کا ہے اسی سے ہمیں کہاں دادا ہوتا ہے کہ یہ ہے جو ایک مسلمان گھرانے کا معاملہ ہے یہ ہے اسلام کا جو اقتصاد کا اسلام کے اعتدال کا جو ہم کوئی خراجات میں اعتدال کا جو منہ دیا گیا ہے اگری آیت میں اللہ رحماتا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ وَآتِ اور دو ذَلْقُرْبَ قرابت والوں کو یعنی قرابت والے یعنی رشتہ داروں کو ذا کے معنی والے قرابت والے حَقَّهُ ان کا حق دو وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو حق دو اس کا بَبْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کو ابن کے معنی بیٹا سبیل رستے کا اور رستے کے بیٹا ہونے کا معنی مسافر کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور یہ بھی فرض ہے یہ بھی فرائض میں سے ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دینا حقہ ہو یہ عریف مائے کہ ان پر صدقہ کرو یہ نہیں کہ ان پر احسان کرو یہ کہ ان کا حق دو بہن بائی ہے کوئی خالہ کھپی ہے مامو چچا ہے ان کی اولادیں ہیں فرض کرو یہ سبھی کون ہیں ذلقربہ ہیں یہ سبھی ذلقربہ ہیں رشتہ دار ہیں جتنا کوئی قریبی ہوگا زیادہ قریبی ہوگا اتنا یہ اس کا حق زیادہ ہوگا تو ان کا حق دو حق ہے کوئی غریب ہے اس کو مالی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کو مالی تعاون کیا جائے اس کو کسی اور چیز میں مدد کی ضرورت ہے اس مدد کی جائے اور کسی لحاظ سے فرض کرو یعنی معنوی طور پر کوئی بیماری تکلیف کا معاملہ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یہ سارے ان کے حال احوال معلوم کرنا ان سے تعلقات قائم رکھنا ان کے اخراجات ان پر نظریں رکھنا دیکھنا ان کی دوریات کے حوالے سے یہ سارا ان کا حق ہے میں آتی ذا القرب حقہ ہو کہ قرابت والے کا حق دو اور حق اس کا معنی کا ہونا کہ اگر نہیں دیتے تو قیامت کے دن اس کا حق ہے جو تم نے کھایا ہے اس کو نہیں دیا اور ظلم کیا ہے اور قیامت کے دن تم کو دینا ہوگا قرآن کریم میں بہت سے جگہوں پر اللہ نے غریبوں فقیروں کا ذکر کیا تو یہ فمایا کہ ان کا حق وفی اموالیم حق لسائل والمحروب دوسی آیت میں وفی اموالیم حق معلوم ان کے مالوں میں ایک معلوم شدہ حق ہے کس کا مانگنے والے کا اور محروم کا جس کے پاس کچھ نہیں یعنی اس آدمی کا فقیر کا حق ہے تمہارے مال کے اندر اس کو نہیں دیتے تو اس کا حق تم کھا رہے ہو اسی طرح یہاں پر بھی بات ایدار قربہ حقہ ہو قرابت والے کو اس کا حق دو بل مسکین اور مسکین کو بھی مسکین کون ہوتا ہے پیسے تو مسکین کا لفظ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اس کی انکم ہو مال ہو لیکن اس کی رویہ سے کم ہو لیکن یہاں پر جب مسکین کا لفظ اس طرح کہلہ آتا ہے تو اس میں ہر طرح کے غریب فقیر سے بھی آ جاتے ہیں محمد السبیر اور مسافر کو اگرچہ اپنے گھر میں وہ مالدار بھی کیوں نہ ہو لیکن مسافر سفر میں اس کا سفر خرچ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا حق ہے اس کو دیا جانا جو اس کے گھر پہنچانے کے لئے کافی ہو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا جب اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی منع کیا کس چیز سے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور نہ تبدیر فضول خرچی کرو فضول خرچی کرنا یعنی مال کو فضول خرچی سے نہ اڑاؤ ہم ذکر کیا تھا کہ بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ تبدیر کا معنی کیا ہے کہ جو نہق طور پر مال خرچ کیا جاتا ہے اسی میں ابن عباس علیہ الرحیٰ کا فمان ہے کہ مَنْ أَنْفَقَ دِرْحَمًا فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَا صَرْف کہ جس نے ایک درم بھی ایسی جگہ پر خرچ کیا جہاں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں تو یہ اسراف ہے تبدیر ہے وَمَنْ أَنْفَقَ مِئَةَ أَلْفٍ فِي حَقٍ فَلَيْسَ بِسَرْف اور جس نے ایک لاکھ بھی ایسی جگہ پر خرچ کیا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے حق ہے وہاں پر خرچ کرنا تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں یہ کوئی ضائع کرنا مال کا ضائع کرنے ہی تو علاقہ لحال تبدیر کے معنی مال کو ضائع کرنا اس کو فضول خرچ کرنا ایک ہے فضول خرچی فضول خرچی کے معنی کہ جتنے خرچ کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر کرنا ایک ہے مال کو ضائع کرنا تو بعض علماء نے تبدیر کا معنی کیا ہے مال کو ضائع کرنا کہ مال کو ضائع نہیں کرو اور ضائع کرنے کا معنی کہ اس کو حرام جگہ پر خرچ کرنا غلط جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں نہیں اس طرح امام مجاہد رحمت اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پورا کا پورا مال اپنا خرچ کر دے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر حق ہے خرچ کرنا تو یہ تبدیر نہیں ہے اگر صرف ایک مٹھی بار کسی باطل میں خرچ کر دے تو کیا ہے کان تبدیراً تو یہ بھی تبدیر ہے اس طرح ابن مسعود کا قول ہے کہتے تبدیر کا معنی کہ مال کو نہ حق جاؤ پر خرچ کرنا تو یہ ہے تبدیر کا معنی مال کو زائے نہیں کرو مال کو نہ حق خرچ کرنے خرچ نہیں کرو کس لیے کیونکہ مبذرین مال کو زائے کرنے والے نہ حق خرچ کرنے والے کون ہیں کانو اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں قرآن کا ایک بہت بڑا جو انداز ہے وہ کیا ہے قرآن سنت کا کہ کسی گناہ سے کسی غلط چیز سے نفرت دلانے کے لیے جو ہے نا تشبیح دی جاتی ہے پیشلی آیت میں ہم نے کہا پڑھا در صورت لقمان میں اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ ہاں جو چیز چی کر بولنا یہ کیا ہے یہ گدے کے کام ہے تو چیز چی کر بولنے والا اپنے آپ کو گدہ بنا رہا ہے یہاں پر بھی جب فضول خرچی کے بات آئی تو فضول خرچی کرنا کس کا کام ہے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ قبیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ ایک طرح کی وعید ہے شیطان کا بھائی ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے تو یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرہ اگری آیت بھی لیتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور نہ تم بنا دو اپنے ہاتھ کو نہ تم کر دو اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بنا ہوا الى عنوقِكَ اپنی گردن کی طرف یعنی اپنے عابد کو نہ تو اپنی گردن کی طرف بنا ہوا بنا دو اس طرح کر دو وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتْ اور نہ بلکن اس کو کھلا پھیلا دو ہر طرح سے اس کو کھول دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا پس پھر بیٹھے رہو گے مَلُومًا یعنی ملامت شدہ اور ملامت کے معنی جانتے ہوں گے کہ جس کو لوگ برا کہیں لوگ تانے دیں لوگ کہیں بھی اس کو عقل نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کہ مال کیسے خرچ کرتے ہیں محصورا محصور کے معنی آجز ہو کر اور اصل محصور کا لفظ یا حسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جانور کے لیے اپنے سواری کے لیے کہ جو سواری چلتے چلتے اس انداز سے تھک جائے کہ آگے اس کے لیے چلنا ممکر نہ رہے اس قدر اس نے زیادہ چل لیا ہو زیادہ سفر طے کر لیا ہو کہ اب آگے اس کے لیے چلنا ممکر نہ رہا اس کو کہتے ہیں حصور یا حصور ایسی جسواری جو حصور ہے کہنے کا مقصد اللہ ماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن کی طرف سمیٹھو کیا مطلب کنجوسی بخل کرو یہ ہے کیا چیز ہے افرات یا تفریت یہ تفریت ہے تفریت ہے کہ بالکل لی یعنی کہ آدمی اپنے آپ کو بخل کنجوسی میں رکھ کر بالکل جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے اپنے اہل و ایال پر بھی خرچ نہ کرے کہ جہاں پر فرد ہے خرچ کرنا وہاں پر بھی خرچ نہ کرے اور بخل کنجوسی کے بارے میں اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اِيَّاكُمْ وَشُّحْ کہ بخل سے بچو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آشُحْ کہ تم سے پہلے لوگوں کو جسś Bäasc杯 نے حلا کیا وہ کیا تھا وہ بخل کنجوسی تھی تو شیطان نے ان کو بخل کا حکم دیا بخل کیا انہوں نے شیطان نے ان کو قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی اس ہے بخل کنجوسی کے وجہ سے بخل کنجوسی کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائی رشتہ دار جن کو دینے چاہیے بخل کنجوسی کے وجہ سے آدمی نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے قطع رحمی ہوتی ہے لوگ دور ہوتے ہیں نفرتے پیدا ہوتی ہیں دل دور ہوتے ہیں اس لیے بخل کنجوسی سے منع کیا اور یہ بری ترین خسلت بیان کی اور اس کے مدے مقابل اور نا بالکل اپنا معاملہ کھلا چھوڑ دو ہاتھوں کو کھلا پھیلا دو یعنی کھلا خرچ کرنا اور خصوصا وہ خرچ جو کہ اللہ کی راہ میں نہ ہو اگلی آیت کے بعد ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کرنے کا کیا حکم ہے تو یہاں پر وہ خرچ جو کہ اللہ کی راہ میں نہ ہو اپنے معاملات کے اندر کھلا خرچ کہ جہاں پر دینار کی ضرورت ہے وہاں پر دس دینار جہاں پر ایک آدمی کے کھانے کی ضرورت ہے وہاں بیس آدمی کا کھانا بنا لیا وہ کھانا لے لیا جو کھایا گیا کھایا گیا باقی اٹھا کر کچرے میں جو آج کل دیکھا جاتا ہے تو یہ ہے تو اللہ تعظماتہ جو یہ کام کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دونوں ہی کے نتیجے میں بخل کرو گے تب بھی ملامتیں ہوگی تب بھی گالیاں پڑیں گی تب بھی تاریل ملے گئے بڑا بخیل آدمی ہے اور تو اور اولاد ہی تمنا کرے گی کہ کب یہ مرے تاکہ اس کی براست ہمارے ہاتھ میں آئے دوسروں کا تو کیا معاملہ ہے کہ اولاد ہی تمنا کرے گی کہ کب یہ سامب خزانے سے ہٹے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے تو اس لیے بخل کرو گے کنجوسی کرو گے تب بھی ملامت ہوگی اور اگر ہاتھ کھلے چھوڑ کر مال کو ضائع کر دو گے اڑا دو گے جس کو اڑانا کہتے ہیں تو تب بھی کیا ہوگا تاقودہ ملوم محصورہ ملامت بھی ہوگی لوگ بھی تانے دیں گے کہ اس کو پتہ نہیں کیسے مال خرچ کرتے ہیں کیسے اخراجات کیے جاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ویسے بھی محصور آجز ہو کے بیٹھ جائے گا اس لیے بات رویتوں میں جس رہا آتا ہے کہ مَا عَالَ مَنِقْتَصَدْ کہ جس نے اپنے معاملات کے اندر اپنے اخراجات کے اندر جو ہے وہ میانہ روی سے کام لیا اعتدار سے کام لیا وہ کبھی جو ہے وہ غریب فقیر نہیں ہوتا کبھی فقیر نہیں ہوتا کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا کس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا رہتا ہے اس کو دیتا رہتا ہے اس لیے مال ان چینوں کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے اخراجات کے اندر بھی اور اس میں جس رہا بتایا ہے کہ اسراف اور تبدیر کے موضوع میں کہ آدمی جو چیز چاہے اس کو خریدتا چلا جائے جو چیز چاہے لیتا جائے کھاتا چلا جائے یہ بھی اسی میں آتا ہے حرطمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا جانے والے کو دیکھا کیا کر رہا ہے گوشت لے کے آرہا ہے کہتے کہ کیا لے کے آرہا ہے کہتے کہ گوشت لے کے گھر والوں کے لیے چلی کوئی بات اچھی بات ہے دوسرے دن ہوا پھر دیکھا کہ وہ گوشت لے کے آرہا ہے تو بھی تم کل بھی لائے تھے آج پھر لائے کہتے ہیں ہاں گھر والوں نے طلب کیا تھا تو آج پھر ان کے لیے لے آیا ہوں حرطمر کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی جس چیز کو خریدے کو دل چاہے وہ خرید لیتے ہو کہ تم اس بات کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن تم کو یہ کہا جائے کہ دنیا کی لذتے تم دنیا میں اڑا چکے ہو جو تمہاری لذتے تھے وہ دنیا میں اڑا چکے آج تمہارے لیے کچھ نہیں کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ انسان یہ نہیں کہ جو دل میں آئے اور بات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بس دل میں کچھ چیز آنے کی دیر ہوتی ہے یہ کام کرنا ہے یہ چیز کھانا ہے یہ لباس پہننا ہے بس پھر اس کو آگے اس کو نافذ کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ جیب اجاز دیتی نہیں دیتی یہ نہیں دیکھنا کہ میں یہ چیز پہلے بھی کر چکا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے نہ کوئی دین ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَلَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ اللہ نے عباد الرحمن کے جو صفتیں بیان کی ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کون ہیں وَلَّذِينَ وہ لوگ ہیں اِذَا أَنفَقُوا جَبْ وہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا نَا تُوْ اصراف کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ ہی وہ تنگی سے کام لیتے ہیں افل يَقْتُرُوا کا لفظ کس ہے تنگی سے یعنی بخل سے کام لیتے ہیں کنجوسی سے کام لیتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور ان کا خرچ کرنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے قبامن کے معنی کہ جس میں معاملہ چلتا رہے قائم رہے کھڑا رہے اور چلتا رہے معاملات صحیح رہیں چلتے رہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو فضول خرچی اور نہ بخل کنجوسی بلکہ اس کے درمیان اعتدال کا ان کا رستہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے بارے میں ان آیتوں میں خصوصاً یہ آیت نمبر 61 سے لے کر تری سر تک ان آیتوں کے اندر تقریباً اشارہ ہے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی کیا انسان کو اجازت ہے کہ وہ سارا مال خرچ کر سکتا ہے یا وہاں پر بھی اعتدال کی ضرورت ہے ویسے تو دنیاوی معاملات میں اعتدال چاہیے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کیا وہاں پر بھی اعتدال ہے یا وہاں پر آدمی جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ آدمی کا خرچ کرنے والے کا اللہ پر یقین کیا ہے اگر تو اس کا وہ یقین ہے جو نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنے کل کے لیے اگلے وقت کے لیے کھانا جمع نہیں کیا تھا کبھی اس بات کی فکر نہیں کی تھی کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا اگر تو ایمان و یقین ابو بکر جیسا ہے کہ جو گھر سے سارا زمان اٹھا کے لیے آتے ہیں پھر تو کوئی مشکل نہیں کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے وہ سارا کا سارا مال بھی خرچ کر دے اس کو یقین ہے کہ اللہ اور دے گا ایسے شخص کے لیے تو جائز ہے اور اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے کئی صحابہ و بکر کے علاوہ بھی جن نے اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے لیے دیا اور آپ نے ان کے سمنہ نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں ہیں تو ایمان والے مسلمان ہیں لیکن یقین اور اللہ پر توقع کا وہ درجہ نہیں ہے جو پہلو کا ہے تو پھر کیا ہے کہ خرچ تو کر دیا آخر لیکن خرچ کرنے کے بعد پھر جو ہے پریشان ہو گئے بھی یہ سارا دے دیا ہے اب میں کہاں سے کھاؤں گا سمجھے نا اب گھر کے خرچے کہاں سے چلاوں گا وہیں پر فکر بھی ساتھ پیدا ہو گئی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ کہ یقین پھر پورا نہیں ہے اب وکر بلا یقین نہیں ہے کہ گھر سے سامان سارا اٹھا کر لیا تھے کوئی پروائی نہیں تھی سمجھے نا اس لیے اگر ایمان و یقین تبکل اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یا جو آلہ درجہ کا ہو سکتا ہے تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بھی اعتدال کا رسہ اختیار کریں ویسے تو اصل جو پہلا درجہ ہی ہے کہ اللہ پر اس قدر یقین و توقر ایمان ہو کہ ہر چیز دینے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ کے وعدے ہیں وہ دے گا لیکن اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو پھر انسان کا اس کو چاہیے کہ یہاں پر بھی اعتدال سے کام لے اور اس میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احادیث ملتی ہے کئی بار کتنے صحابہ نے اپنا سارا کا سارا مال دینا چاہا لیکن لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو منع کیا سادمی بوقاس بیمار تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ بیماری مفوت ہو جائیں گے تو انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ اپنے سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا اس کی وسیعت کرنا چاہیے آپ کہیں ایسا نہیں کرو بلکہ اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال کا تیسرہ حصہ اس سے زیادہ نہ کرو اسی طرح بعد دوسرے صحابہ بھی ابو البابا جن کی توبہ اللہ نے نازل کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے نظر مانی تھی اس بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری توبہ کرے گا تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں دوں گا آپ نہ ایسا نہیں کرو بلکہ کچھ اپنے لئے رکھو تو آپ ایک طرف وقت صدیقہ سارا مال لے رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے بعد صحابہ کو اس طرح کی وسیعتیں کر رہے ہیں اس سے کیا ملتا ہے اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ پر وہ اعلیٰ درجہ کا یقین ہے تو پھر آدمی اللہ کی راہ میں پورا مال بھی دے دے تو دے سکتا ہے مشکل نہیں لیکن جس کو یہ ہو کہ دینے کے بعد یہ فکر لاحق ہوگی کہ اب میں اپنے کام کیسے چلاؤں گا اب پھر وہیں اس کو پتا ہے کہ میں کس درجہ کا ایمان والا ہوں تو ایسے شخص کو پھر اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے علیکہ کلی حال بات کر رہے تھے کہ اعتدال کا معاملہ یہ صرف کسی مخصوص چیز کے اندر نہیں ہے دین دنیا کے ہر چیز کے اندر ہے ہر شعبے کے اندر ہے ہر معاملے کے اندر ہے ہر چیز کے اندر ہے جس کے ہم کو ضرورت ہے اس اعتدال کو اپنانے کی اور اس اعتدال کے حوالے سے اس چیز کو جاننے کی بارک اللہ فیکر حجزات اللہ خیر